اسلام علیکم جی آج ہم ریو کرنے والے ہیں کیرٹین کے بارے میں آپ نے یہ پیک دیکھی ہوگی دراز پہ انسٹاگرام پہ فیس بک پہ کافی ساری اس کی ایڈز بھی چلتی ہیں اور یہ ایک بہت ہی مشہور پروڈکٹ ہے آپ اگر کیرٹین ہیئر ماسک لکھیں گے یوٹیوب پہ یا گوگل پہ تو آپ کو یہ چیز ضرور نظر آئے گی تو ہم بات کرتے ہیں اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے کیا اس کے فائدے ہیں کیا اس کے سپسان ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اسے پہلے چینل کو سبسکراب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دے کریں اگر کو سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں آپ میں ریپلائی کر رہا ہوں ہر کمنٹ کا آپ چیک کر سکتے ہیں میری پریویسلی جو میں نے دو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ان کی کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے موٹلی لوگوں کے بلکہ تقریباً سبھی لوگوں کا ریپلائی میں نے کر دیا تھا اگر کسی کا کوئی سوال تھا تو مینے اس کا جواب دے دیا اگر کسی نے ویسے تعریف کی تو میں نے اس کو تھانکس بول دیا اچھا اب بات کرتے ہیں سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے کہ کیلٹین چیز ہے کیا کیلٹین ایک پروٹین ہے جو ہمارے ہیر کو یا ہمارے نیلز کو یا ہماری سکن کو پروٹیکٹ کرتا ہے دوب سے گرمی سردی سے یا دست سے اب یہ پروٹین ہمارے اندر نیچلی بھی ہوتا ہے لیکن اگر ہم اپنی ڈائیٹ کا خیال نہیں رکھتے ہم بہت زیادہ دوب میں جاتے ہیں بہت زیادہ ڈسٹ کے سامنے جاتے ہیں تو یہ پروٹین کام نہیں کرتا کیونکہ یہ ہمارے اندر جتنا ہے اتنا کافی نہیں ہے ان سب ہی چیزوں سے نمٹنے کے لیے تو خیر اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ موجود ہے کیرٹین ہیر کے لیے مطلب یہ ہم صرف ساتھ پر لگا سکتے اس کو ہم سکن کے اوپر یا نیلز کے اوپر نہیں لگا سکتے اس کے لیے وہ الگ سی پروسس ہے میں نے جسٹ آپ کو بتا دیا ہے کہ کیرٹین ایک پروٹین ہے جو ہماری سکن نیلز اور ہیرز کے لیے کام کرتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کو استعمال کیس طرح سے کرنا ہے یہاں پہ آگے پروپلم ہوتی ہے میں نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی کہ کوئی تو بتا دے کہ اس کو استعمال کیس طرح سے کرنا ہے مجھے بتا تھا لیکن میں نے جسٹ اس لیے دیکھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا ریویوز دے رہے ہیں کیا اس کے ریزلٹ ہیں لیکن ایک چیز جو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ ریویوز اس کے مجھے جتنے بھی ملے ہیں فیڈبیک جتنے بھی ملے ہیں وہ سارے کے سارے پوزیٹیو ہی ملے ہیں میں نے اگین اس کو دراز.pk سے ہی آرڈر کیا تھا کیونکہ ہماری سیٹی اگین پھر سے وہی بات ہے کہ سیٹی ہماری چھوٹی ہے یہاں سے کچھ بھی نہیں ملتا اور سپیشلی جو اس طرح کی پروڈکٹس ہیں جن کے بارے میں زیادہ کسٹمر ابھی جانتے بھی نہیں ہیں کہ اس طرح کی پروڈکٹس مارکٹ میں ہوتی ہیں تو وہ یہاں سے ہمیں کسی جرلل سٹور سے یا سپر سٹور سے ہمیں جے چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی تو دراز.pk کے سٹور سے مینجر مگوایا ہے اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گا اور اگین وہ آپ کو جینئر پروڈکٹ بھیجیں گے پرائیس بلکل ریزنے بل ہوگی اور اس کی پرائیس کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ آراؤنڈ بارہ سو کے قریب آپ کو مل جائے گا ڈلیوری چارجز کے اگر بات کرتے ہیں تو جو بڑے شہر ہیں وہاں کی ڈلیوری چارجز آپ کو تقریباً پچاس سے ساٹھ روپے پی کرنے پڑیں گے اگر آپ کسی چھوٹے شہر کی بات کرتے ہیں تو تقریباً ایک سو تیس روپے کے لگ بگ آپ کو پیک کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ ٹی سی ایس کا پروسس ہے تو یہ اسی حساب سے چلتا ہے اگر بات کریں اس کی پیکجنگ کی تو پیکجنگ اس کی بہت اچھی ہے اور یہ نیٹ ویٹ اس کی بات کریں تو یہ ہزار ایمل کا ہے بہت بڑا پیک ہے مطلب آپ اس کو بہت لمبیر سے تک جود کر سکتے ہیں اگر اس کے ٹیکچر کی بات کریں تو یہ بلکل کریمی فارم میں ہے یہ دیکھیں بلکل کریم ہے اور ہیر کے اوپر آپ ایزیلی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اچھا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ دکھا بھی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے لگانا ہے اور اس کے کیا فائدے اس کے بارے میں آگے چل کے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے بالوں کو شیمپو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بالوں کو ڈرائی کر لینا ہے بلو ڈرائیر آپ نے استعمال نہیں کرنا یہاں پہ اور آپ نے جسٹ ٹاول ڈرائی کرنا ہے مطلب اچھے طریقے سے آپ نے اپنے بالوں سے پانی کو خوش کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس کو اپنی ہتھیلی پہ لیں گے اچھے طریقے سے رب کریں گے اس کے بعد اپنے بالوں میں اس کو آپ لگا لیں گے ٹھیک ہو گیا لگانے کے بعد آپ نے کوم کرنی ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے اور کوم کرنے کے بعد آپ اس کو بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ٹاول کے اندر ٹاول کس طرح سے ہم یوز کریں گے ایک پانی تھوڑا سا کسی چیز میں لے کے گرم کریں گے اس میں ٹاول کو ڈپ کریں گے اس کو اچھے طریقے سے نچوڑ دیں گے پانی اس میں نکال دیں گے اب اس ٹاول سے جو باپ نکلے گی وہ ہمیں چاہیے اس ٹاول کو اپنے سر کے اوپر اچھے طریقے سے ہم لپیٹ لیں گے اور بیس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے بیس منٹ کے بعد آپ اگر چاہیں تو ہلکے پھل کے کسی سلفیٹ فری شیمپو کے ساتھ اس کو واش کر سکتے ہیں اگر شیمپو کو استعمال نہ بھی کریں تو آپ اس کو ویسے ہی تازے پانی کے ساتھ بالوں کو دھو کے اس کو نکال دیں اب بات کرتے ہیں اس کے فائدے کیا ہوں گے فائدے اس کے یہ ہوں گے کہ ایستہ ایستہ سے یہ آپ کے بالوں کو سٹریٹ کرتا جائے گا مطلب ہفتے میں آپ اس کو ایک بار استعمال کریں گے ویسے تو آپ اس کو تقریباً دو سے تین دن کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں مطلب ہفتے کہ بال بہت زیادہ کرلی ہیں بہت زیادہ فریزی ہیں تو آپ اس کو ہفتے میں دو بار استعمال کریں گے اگر آپ کے بال اتنے زیادہ کرلی نہیں ہے اتنے زیادہ فریزی نہیں ہے اور جسٹ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بالوں کو وہ نیوٹرز ملتے رہے ہیں وہ پروٹین ملتا رہے جو اس میں کم ہے مطلب کیرٹین تو آپ اس کو ہفتے میں ایک بار ہی استعمال کریں گے اب ایک بار استعمال کرنے سے جو آپ کو ریزلٹ ملیں گے وہ یہ ہوں گے کہ آپ کے بال ایس طرح سے زیادہ سٹریٹ ہو جائیں گے زیادہ ان میں آپ قوم کرنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اور ہیلڈی بھی ہوتے جائیں گے آپ کے بال بہت زیادہ تھک ہو جائیں گے اور شیننگ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی یہاں پہ آپ کے بالوں کے اندر اگر یہ پروٹین کم ہو جاتا ہے تو آپ کے بال جو ہے وہ عمر سے پہلے سفید بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ کے بالوں کو وہ نیوٹرنس ملتے رہتے ہیں جو انہیں چاہیے تو آپ کے بال جلدی سفید بھی نہیں ہوتے اور اگر آپ کے بال بہت زیادہ پتلے نہیں ہوتے تو آپ کا ہیر فال بھی نہیں ہوتا اور یہ کچھ ایسی ریزنز ہوتی ہیں جو ہم ایکچلی اتنے زیادہ غور بھی نہیں کرتے ہم اپنے بالوں کو اکثر ایسی چیزوں کے حوالے کر دیتے ہیں مطلب شیمپو بہت زیادہ ہم تف استعمال کرتے ہیں جن سے ایک بار تو ہمارے بال بہت زیادہ نکھر جاتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ ڈسٹ کا سامنا نہیں کر سکتے وہ دوپ کا سامنا نہیں کر سکتے اور موسمی اثرات کی وجہ سے وہ بال آئیس جیسا سے بریق ہو کے گرنے لگتے ہیں باقی رہ گئی بات کہ آپ اس کو کہاں سے مگوائیں گے تو اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس کو دراز.پک سے ایزیلی مگوا سکتے ہیں سٹور کا لنک میں نے آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے تصویر میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس سٹور سے آپ نے مگوانا ہے کیا اس کی پرائس چل رہی ہے اور جو لیٹسٹ پرائس ہے وہ ہی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اگر کم ہے تو کم نظر آئے گی اگر زیادہ ہو رہی ہے تو وہ آپ کو نظر آ جائے گی مطلب مارکیٹ میں اگر کسی چیز کی پرائس اپ این ڈاؤن ہو رہی ہے تو وہ آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا خود ہی میں جسٹ آپ کو وہ لنک پروائیڈ کر رہا ہوں جو آپ کو چیز ایک نمبر بیجیں گے اگر چینہ کی ہے تو چینہ کی ہی بیجیں گے لوکل پروڈکٹ نہیں آئے گی اگر یوکے کی ہے کوریا کی ہے تو وہی پروڈکٹ آپ کو ملے گی اگر میں آپ کو یہ چیزیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ دراز.پک سے کافی لوگ جو ہیں وہ اس لیے ہو گئے ہیں وہ مگواتے کچھ تھے ملتا کچھ تھا لیکن جی جو سٹورز ہیں ان سے میں نے پرسنلی جتنی بھی چیزیں مگوائی ہیں وہ اچھی چیزیں ہی بیجتے ہیں اور اس کا لنک میں نے آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا آپ جہاں سے ایزیلی مگوا سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر آپ کا ابھی بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم ریو کریں گے ڈاکٹر ریشل کی کچھ پرڈکٹس کا تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرپ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں لنک آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے ان لنکس کے اوپر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر بھی ٹک ٹک کے اوپر بھی ٹک ٹک اگین چل گیا ہے تو آپ وہاں پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو یار لائک کر دو ٹھیک ہو گیا اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ